آئیے میں ایک دو واقعہ وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں اس صدقے کے تعلق سے میرے پاس ایک کتاب ہے اور اس میں کچھ واقعات ذکر ہیں تو یہ کتاب ہے ارق نفس کا بنفسک اپنا علاج خود کریں اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہوا ایک شخص کا غالباً یہ سب سعودی عرب کا واقعہ ہے جو یہاں نوٹ کیا گیا ہے کہ ایک میری چھوٹی بیٹی تھی جنہوں نے واقعہ اپنا نوٹ کیا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے ایک چھوٹی بچی تھی کہ جس کے حلق کے اندر کوئی بیماری تھی بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بہت سارے ہسپیٹل میں بچی کو لے کر گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کا مرض دن بدن مشکل سے مشکل ترین اتنا ہوتا رہا کہ گھر کے سارے ہی لوگ اس کے لئے بیچین ہوں گے اور صرف آخر میں ایک چیز کی ہم فکر کرتے رہے کہ اس کے درد اور تکلیف کو کم کرنے کے لئے اسے انجیکشن دیا جائے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو جائے اس قدر اسے تکلیف تھی اور ایسا لگتا تھا کہ رب کی رحمت کے علاوہ ہم ہر چیز سے مایوس ہو چکے ہیں چنانچہ ایک نیک شخص کا ٹیلی فون آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں دعو مرضا کو صدقہ کہ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ مریضوں کا علاج صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے کیا جائے چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو وہ صدقہ اور خیرات کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس بار آپ جو صدقہ کریں اپنی بیٹی کی شفا کے نیت سے کریں اس ارادے سے آپ صدقہ کریں کہتے ہیں کہ میں نے ایک درمیانی درجے کا صدقہ اس نیت سے کیا درمیانی درجے کا صدقہ اس نیت سے ہم نے کیا بعض حاجت مند لوگوں کو میں نے کچھ چیزیں دی اور میں نے اس کی خبر انہیں دیا جنہوں نے میری رہنمائی کیا تھا تو وہ کہتے ہیں لیکن کچھ ہوا نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا سب کچھ ہم نے کر لیا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تو دوبارہ وہ بتاتے ہیں وہی جنہوں نے دعو مرضا کم کی بات کہی تھی کہتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے مال کسیر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ کا صدقہ آپ کے مال کے اعتبار سے ہونا چاہیے آپ جس درجے کے آدمی ہیں اس درجے کا صدقہ آپ کا ہونا چاہیے دیکھئے رب کریم بندوں سے ان کے پہنچ کے اعتبار سے عبادتیں طلب کرتا ہے اگر وہ کھڑے ہو کر کے عبادت کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے عبادت کے قبول نہیں کرتا اگر فریضہ ہے لیٹ کر کے اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو قبول نہیں کرتا ان کے اپنے اوپر جو نعمتیں اور آسانیاں محسر ہیں اس کے اعتبار سے چیزوں کو طلب کرتا ہے یہی انہوں نے مشورہ دیا کہتے ہیں چنانچہ دوبارہ میں نکلا اور اپنی گاڑی کو بہت سارا چاور اور بہت ساری مرغیاں مرغیوں سے اپنی گاڑی کو میں نے بھر لیا اور بہت سارے پیسے اور بہت سارے حجتمند اور ضرورتمند لوگوں پر میں نے سب کچھ خرج کیا اور جن لوگوں پر خرج کیا وہ ہمارے اسے کھلے ہاتھ کو دیکھ کر کے کھلے دل کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے ہماری صدقے سے اور قسم خاکر کو کہتے ہیں کہ اللہ کے قسم مجھے امید نہیں تھی کہ جو انجکشن ہماری بچی کو لگایا گیا تھا اس صدقے سے پہلے وہ آخری انجکشن ہوگا اور پورے طور پر اللہ رب العالمین ہماری اس بچی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شفاہ اتفرما دی اور مجھے اس بات پر یقین ہوا کہ یقیناً صدقہ و خیرات شفاہ کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں تین سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اس بچی کی زندگی میں نہیں آئی